دی امر باشا ڈیم جس کا وجود پاکستان کے لئے بہت ضروری ہے تو آئے ہم آپ کو دی امر باشا ڈیم کے بارے میں کچھ معلومات بتاتے ہیں تو دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ بھی ہماری اس طرح کی دلچسپ ویڈیو سے باخبر رہے دوستو دی امر باشا ڈیم رولر کمپیکٹڈ کنکریٹ یعنی رسی سی ٹائپ کا ہوگا یہ کنکریٹ فیلڈ گریویٹی ڈیم ہوگا یہ دریائے سن کے اوپر زلہ کوئستان اور زلہ دی امر کے درمیان تعمیر کیا جائے گا یہ پروجیکٹ دریائے سن کے اوپر تربیلہ ڈیم سے تقریباً 315 کلومیٹر اپسٹریم جبکہ گلگت سے 165 اور چلاس سے 40 کلومیٹر ڈاؤنسٹریم ہوگا دوستو اگر اس ڈیم کی تعمیراتی کام کے حوالے سے جائزہ لیا جائے تو 1998 میں سے 2020 ترک چار دفعہ اس کا افتتاح ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس پر عملی طور پر کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے سب سے پہلے اس پروجیکٹ کا افتتاح 1998 میں میں پرائم منسٹر نواز شریف نے کیا اور 2004 میں اس کی فیزیبلیٹی رپورٹ تیار کی گئی 2005 میں پرائم منسٹر شوکت عزیز نے دوبارہ اس کا افتتاح کیا اور 2005 میں فیزیبلیٹی رپورٹ پھر ریوائز کی گئی 2011 میں پرائم منسٹر یوسف رزاگیلانی نے تیسری مرتبہ اس کا افتتاح کیا اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اس کا افتتاح کیا یعنی ابھی تک چار دفعہ اس ڈیم کا افتتاح ہو چکا ہے دوستو اگر اس ڈیم پر آنے والی لگت کے حوالے سے بعد کی جائے تو نومبر 2008 کے مطابق اس کی اسٹیمیٹڈ کوسٹ 12 اشاریہ چی ارب ڈالر تھی اس ڈیم کی ڈیٹیل ڈرائنگ یعنی تفصیلی نقشہ مارچ 2008 میں تیار ہوا پھر 2012 میں ورڈ بینک اور ایشن ڈیولپمنٹ بینک جو اس ڈیم کے بڑے سپانسرز تھے ڈیم کو فنانس کرنے سے پیچھے ہٹے کیونکہ اس کے مطابق اس ڈیم کا لوکیشن ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری یعنی پاکستان اور انڈیا کے متنازع علاقہ گلگت میں آتا ہے اور پاکستان کو انڈیا سے انہوسی لینے کا ڈیمانڈ رکھا نومبر 2017 میں پاکستان نے اس پروجیکٹ کو جب سی پیک میں شامل کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر چائنہ کی طرف سے بھی بہت سخت شرائط رکھے گئے جس میں چائنہ کا باشا ڈیم کا آنرشپ لینے کا مطالبہ بھی شامل تھا بہرحال دسمبر 2016 میں پرائم منسٹر نوہ شریف صاحب نے ڈیم کا فانانس پلان منظور کیا اور سیکریٹری وابڈا کو ہدایت جاری کی کہ دسمبر 2017 سے پہلے ڈیم پر باقاعدہ کام کا آغاز کرے جولائی 2018 میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ پاکستان جناب ساقب نصار صاحب نے پاکستان کی بقا اور مستقبل کے لیے ڈیم کی تعمیر کو ضروری سمجھا اور چندہ اکٹا کرنے کی مہم شروع کی جس میں اب تک تقریباً دس ارب روپے جمع ہو چکے ہیں جو کہ بہت کم ہے کیونکہ باشا ڈیم بننے کے لیے بہت بڑی رقم درکار ہے ابھی چونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے مئی 2020 میں ایک میٹنگ کے دوران ڈیم پر تعمیراتی کام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے کیونکہ ڈیم بنانے کی جو ریکوائرمنٹ سٹرپس ہے یعنی ڈیزائن اور فائنانس معغیرہ وہ سب کچھ اپرو ہو چکے ہیں دوستو باشا ڈیم جب مکمل ہوگا تو چار ہزار پانچ سو میگا وارڈ بجلی پیدا کرے گا اس کے ساتھ ایک اشار یا دو میلین ایکڑ زمین قابلی کاش بنائی جائے گی اس کے علاوہ چی اشار یا چار میلین ایکڑ فیٹ پانی کو زخیرہ کرے گا کیونکہ اس وقت ملک میں ٹوٹل بارہ میلین ایکڑ فیٹ پانی کے قلت ہے دوستو اس ڈیم کی ڈیزائن کچھ یوں ہے آٹھ میلین ایکڑ فیٹ ریزروائر اور دو سو بہتر میٹر سپلوے ہائٹ کے ساتھ یہ دنیا کا ٹالسٹ رولر کمپیکٹڈ کنکریٹ ٹیم ہوگا اس میں دو ٹنل اور ایک کنال بھی شامل ہے اس کا منس پلوے نو گیٹس پر مشتمل ہوگا ہر ایک گیٹ کی سائز سولہ شہریا پانچ زربی پندرہ میٹر اور ریزروائر کا لیول پیارہ سو ساٹھ میٹر ہے اس ڈیم کی وارٹر سٹورج کیپسٹی اسی لاکھ ایکڑ فیٹ ہے جبکہ اس کی تعمیر سے تربیلہ ڈیم کی لائف ٹائم 35 سال بڑھ جائے گی اس کے ساتھ دو پاور ہاؤسز انسٹال کی جائے گی جو ڈیم کے دائے اور بائے جانب ہوگی یعنی کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے ایک ڈیم بڑی اہمیت رکھتی ہے اس لیے باشا ڈیم بنانے سے تین اہم مقاصد حاصل ہوں گے ان میں پہلا یہ ہے کہ ڈیم بڑے پیمانے پر پانی کو زخیرہ کرے گا دوسرا یہ کہ پاکستان میں زراد کا دارومدار بھی ڈیم پر ہے باشا ڈیم سے زراد کے شعبے کو بھی تقویت ملے گی تیسرا یہ کہ ڈیم سے بڑے پیمانے پر بیجلی بھی بنائی جائے گی اس کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی اور سیلاب آنے کا خطرہ بھی کم ہوگا اور ہزاروں لوگوں کو روزگار بھی میسر ہوگا ڈیم سے جو انورمنٹل ایمپیکٹ ہوگا اس میں تقریبا 31 دیہات ایفیکٹ ہوں گے اس کے ساتھ چارہ ہزار ایک سو گرانے اور پینتیس ہزار افراد متاثر ہوں گے چی اشارہ ایک سکوئر کلومیٹر کا اگریکلچرل لینڈ بھی ڈیم میں سبمرج ہوگا نیز یہ کہ جتنی عبادی متاثر ہوگی اس کی کمپنسیشن کے لیے نیو انفرسٹرکچر، روڈز، کلین وارٹر سپلائی سکیمز، سکولز، ہیلتھ سینٹرز، الیکٹریسٹی سپلائی کا بھی انتظام ہوگا اس میں نو موڈل ویلیجز بنائی جائے گی جس میں اٹھائیس ہزار کی پاپولیشن بھی سیٹل ہوگی تو دوستو انشاءاللہ جب یہ ڈیم بن جائے گا تو یہ نہ صرف پاکستان کی بقا کے لیے اہم ثابت ہوگا بلکہ اس کی تعمیر سے دیا مرباشہ جیسے پسماندہ علاقے کے لوگوں کی تقدیر بھی بدلے گی